بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجی ڈیوب چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں منسٹری آف ہیل سعودی عربی کی جانب سے ہفتہ وار بریفنگ دید جاتی ہے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے اس میں موجودہ صورتحال اور سابقہ جو صورتحال تھی آنے والے وقت میں پلان کیا ہے وزارت سہت کا وہ تمام کا تمام ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس بار بھی وزارت سہت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اس میں دو تین اہم سوالات جہاں پر پوچھے گئے ہیں وزارت سہت سے ایک تو فلیو جو ویکسین ہے اس کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ کیا فلیو ویکسین اور اس کے ساتھ کرونا کی ویکسین اکٹھی لگوائی جا سکتی ہے یا نہیں لگوائی جا سکتی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو لوگ ویکسین لگوا چکے ہیں اس ویکسین کا عرصہ کتنا ہے کتنے عرصے تک وہ ویکسین کارامد رہے گی یعنی وہ ویکسین اگلے کتنے سالوں تک دس سال تک بیس سال تک ویلڈ رہے گی کیا اس کے بعد پھر کوئی نئی ویکسین لگوانا پڑے گی تو اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا ہے یہاں پر وزارت سہت کی جانب سے جو سب سے پہلے اور اہم چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ نے فلیو ویکسین لگوانی ہے نزلہ زکام کی جو موسمی ویکسین ہوتی ہے اگر وہ لگانی ہے تو آپ کرونا ویکسین کے ساتھ کٹھی بھی لگوا سکتے ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے یعنی کرونا کی ویکسین بھی آپ لگوا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ جو فلیو ویکسین ہے اس کو بھی لگوا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے مزید یہ کہا گیا کہ سعودی عربیہ میں اس وقت چوبیس ملین جو خوراکی ہیں کرونا ویکسین کے وہ دی جا چکی ہیں اور دس ملین ایسے افراد ہیں جن کو دو ڈوزز لگ چکی ہیں ویکسین کی ٹوٹل جو خوراک دی جا چکی ہیں وہ چوبیس ملین ہے اس وقت سعودی اریبیا میں اور یہ جو سوال تھا یہ بہت اہم تھا کہ کب تک یہ والی ویکسین جو ہے ویلڈ رہے گی تو اس وقت میں کہا گیا ہے وزارت صحت کی جانب سے کہ اب تک اس میں نہ تو سعودی اریبیا میں اور نہ ہی دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی ایسی سٹڈی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں پتہ چلایا جا سکتے کہ یہ ویکسین کتنے عرصہ تک ویلڈ رہے گی ابھی تک کچھ بھی اس بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا بوسٹر ڈوز کے حوالے سے جو سوال پوچھا گیا اس کے بارے میں کہا گیا ہے وزارت صحت کی جانب سے کہ یہ لوکل سٹڈی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی انٹرنیشنل سٹڈی ہوئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ بوسٹر ڈوز زیادہ افیکٹیو ہے اور بوسٹر ڈوز اگر لگائی جائے تو عام بندہ کرونا وائرس سے زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکتا ہے تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ